بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو یہ ہے سوجی اور یہ ہے میدہ اور یہ ہے چمچ اور یہ چیز جو اس کی ڈو بنانی ہوتی ہے یہ سب سے اہم ہوتی ہے کیونکہ اسی پہ آپ کی جو پوریاں آپ نے جو حلوہ کے ساتھ پوریاں بنانی ہے اس کا سارا دار و مدار آپ کا اسی پہ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے ایک چھوٹا سا چمچ جس کے اندر نمک ہے تو یہ تھوڑا سا نمک ہم نے ایک چھوٹکی کے قریب ڈالا اور یہ ہے یوگرٹ اس کو پہلے میں یوگرٹ اس کے اندر ڈال کے میش کر دوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو کھولا یوگرٹ کو اور یہ کتنا کا ڈالوں گی میں یہ بھی ایک چمچ جو ہے وہ میں ڈالوں گی اتنا سا بس یہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی یہ میں بنا رہی ہوں ہلوہ پوریا کے ساتھ جو پوریاں آتی ہیں اس کی دو تیار کر رہی ہوں تو یہ میں نے نمک لیا اور یوگرٹ لیا اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لینا اچھا یہ میں نے ایک کپ آدھا ڈال دیا ہے اس کے اندر آدھا یہ رہی یہ میں نے ایک کپ اس کے اندر یہ میں نے سوجی کا ایڈ کر دیا تو تین کپ میں میردے کا ڈالوں گی اس کے اندر یہ دو کپ میردے کے میں نے ڈال دیئے ہیں اب یہ تیسرا کپ میں میردے کا اس کے اندر ایڈ کروں گی اس کو جو ہے اچھے سے میں مکس کر لوں گی یہ دیکھیں میرے پاس تو خیراتا گھننے والی مشین ہے میں تو اس کے اندر ہی جو ہے اس کو گول بولی چلیں جی یہ میں نے چلا دی یہ ہے مشین اب اس کے اندر میں تھوڑا تھوڑا سا بھیکل سا سا پانی ایڈ کر دی جانا ہے اچھا جو میں نے اس کے اندر پانی ایڈ کرنا ہے وہ میں نے بالکل نیم گرم پانی جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے اس کے اندر اور ایک دم سے نہیں کرنا بھیکل تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے ایڈ کرنا سا سا یہ دیکھیں سوجی کے ہلوے کے لیے جو دیکھیں اور یا یہ میں نے لیا ہے اور اکٹھنا پیالی میں نے لیا ہے سوجی اور اس کے اندر مکھن جو میں اس کے اندر اٹھ کروں گی میں نے اٹھنا لیا ہے اب اس کے اندر اٹھ کروں گی بٹر ایڈ کر دیا۔ اب سا سا تھیگلتا جائے گا اس کے ساتھ ہی جو یہ سوجی ہے نا یہ بھی میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اس کو اچھے سے جو ہے نا براؤن ہونے تک بھونتی رہوں گی یہ دیکھیں دے میرا یہ بکرے کا گوشت بھی ریڈی ہو رہا ہے اور یہ میرے چنیں بلکل ریڈی ہو گئی ہیں تو اس کا میں نے اب یہ جو سوجی ہے بس یہ حلوہ رہ گیا پیار ہونے والا یہ دیکھیں یہ میں نے اتنا سا پانی لیا ہے اس کا بھی میں فلیم جو ہے وہ آن کر دوں گی یہ میں نے اس کا فلیم آن کر دیا اور یہ اتنی چینی ہے یہ بھی تقریباً ہاف پیالی ہی ہے چینی یہ میں اس کے اندر اٹ کر دوں گی اور ساتھ میں یہ دیکھیں یہ یلو کلر ہے یہ والا فوڈ کلر ہے یہ اور یہ میں اس کے اندر اٹ کر دوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے اندر جو ہے یہ اٹ کر دیا کلر اب یہ چینی چاش جو ہے یہ بنتی رہی ساتھ 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 میں اس کو جو ہے وہ بھونتی جاؤں گی ماشاء اللہ بہت ہی خستہ اور زبردست قسم کی پولیاں بنیں گی اور یہ ہلوہ پوری کا جھم کر رہے ہیں ناشتہ چلیں جی یہ میں نے اس کی چاش اس کے اندر مکس کر دی ہے اب اس کو اسی چاش کے اندر تھوڑا سا اور پکاؤں گی ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا اچھا ہے اس کا کلر آ گیا بڑی اچھی ماشاء اللہ اس کی خشبو بھی آ رہی ہے یہ میں نے اس سائز کی جو ہے وہ پیڑے کر لی ہیں اب اس کو میں بیلتی جاؤں گی اور گرم گرم آویل کے اندر اس کو ڈالتی جاؤں گی یہ میں نے اس کے اندر تھوڑا سا مردہ ڈال کے دیکھا ہی اوپر آ گیا یہ میں نے تقریباً چار پانچ جو ہیں ریڈی کر لی ہیں اب میں ون بائی ون اس کے اندر ڈالتی جاؤں گی میں اس کے اندر ابھی ایک پوری ڈالتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں جی اس کو بس اس طرح کرنا ہے ایسے ایسے ہلکا ہلکا اب اس کی سائز ہمیں جو ہے وہ چینج کر دینی ہے بس اس کو اتنا ہی پکانا اس سے زیادہ نہیں پکانا ماشاء اللہ کیسے پھول پھول کے یہ آ رہی ہیں باہر یہ دیکھیں جھٹ پڑ تیزی کے ساتھ تیار ہو پی جا رہی ہیں اس کا جو روح کرو گی دیکھیں پھول کیسے رہی ہیں ماشاء اللہ سے دیکھیں کیسے پھول پھول کیا رہی ہیں باہر یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ہمارا جو ہے ہلوہ پوری کا ناشتہ بلکل ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں میں نے اس کو توڑا یہ دیکھیں بلکل سوفٹ ہے نرم ہے یہ دیکھیں آپ اس کو یوں کر کے بھی دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں بلکل یہ دب رہا ہے تو یہ پاپڑی کی طرح نہیں بنا یہ دیکھیں بلکل سوفٹ اور نرم ہے آپ اس طریقے سے بنائیں اور کھائیں اور انجوائے کریں اور مجھے دیجئے اجازت ہو کہ اللہ حافظ مجھے دیکھیں